جبکشویر کے وسط زرگادرپل کے کنگن علاقے میں فوج نے نارائن سیوہ سنستا کی اشتراک سے جسمانی طور پر معذور آفراد کو مصنوعی اعضاء پرام کرنے کے لیے تین روزہ تیبی کیمپ کا انکات کیا کیمپ میں جسمانی طور پر معذور آفراد کا ریجسٹرشن کر کے ان اعضاء کی بہمائش لے لی گئی ہے فوج کے مطابق ان آفراد کو بہت جلد مصنوعی اعضاء پرام کیے جائیں گے اور ضرورت مندو کو ادھائپور راجستان میں نارائن سیوہ سنستا کی اور سے آپریشن بھی کیا جائے گیا انہوں نے کہا فوج کی آسام رائفز نے نارائن سیوہ سنستا کی اشتراک سے معذور کو مصنوعی اعضاء پرام کرنے کے لیے یہ تین روزہ پروگرام کا احتمام شروع کیا ہے پروگرام کے دوران لائن آف کنٹرول پر گولہ بھاری کے زد میں آنے کے علاوہ کسی حدثے میں آزاء گوا چکے معذوروں کو مصنوعی آزاء کے علاوہ ضرورت مندو کو آپریشن اور ضروری اشیاء پرام کیے جائیں گے فوج نے کہا یہ سب غریب عوام کے لیے مفت کیا جائے گا پیشے والی آن لائن کے لیے کنگن سے سحیل مقبول کی یہ خصوصی ریپورٹ میں بھانگت سے ہوں بھانگت کنگن سے اور مجھے رات فرائیڈے کو پتا چرا جامعہ مسجد میں کہ یہاں پہ آسام ریفل کی طرف سے ایک کیمپ منقت کیا جا رہا ہے آرمی سکول مارگونڈ میں کنگن مارگونڈ میں کیا جا رہا ہے تو ہم وہاں کے علاقے سے آئے ہیں اور علاقے سے بھی آئے ہیں جسے بھانگت ہے ونیارم ناراناک کنگن کے ایریے سے کھانن کے ایریے سے کچھ پیشنٹس یہاں پہ آئے ہیں اور باقی علاقے سے ابھی تک یہاں پہ آ رہے ہیں ہم آسام ریفل کا بتیسہ آسام ریفل کا شکر گزار ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے بلایا اور ہمیں جس چیز کے ضرور تھی اس چیز کے بارے میں انہوں نے ہمیں واقف بھی کیا اور جس چیز کے ہمیں ضرور تھی ان چیز دینے کا بھی دیا نہیں لیکن دینے کا وعدہ کیا اور جیسے میں ہوں میری ٹانگ میں پرابلم ہے تو مجھے یہاں کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ٹانگ میں جو لیگ میں پرابلم ہے اس کی سرجری کریں گے اور باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھگوان کے ہاتھ میں عشور کے ہاتھ میں ہے باقی تو یہاں پہ ہم میں یہ ہی کہوں گا کہ اب ہمارے ساتھ فوج اتنی آسام ریفل جو فوج ہے یہ اتنی ہمارے ساتھ ہم دردی جیتا رہے ہیں اگر وہ دس قدم آ رہے ہیں ہمیں بھی دو قدم جانے چاہیے ہمیں جہاں جی جگہ بلا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے اور اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں میں اکھال کنگن میں رہتا ہوں میں پہلے ٹھیک ٹھاک تھا اور میرے ساتھ ایک بادثہ ہوا اس کے ساتھ میری ایک ٹانگ کٹ ہوگے اور دوسری میں ابھی ڈفکلٹ ہے لیکن ایس سے دو تین سال ہوگے مجھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے آج ایک پوشٹ ایک ڈالی تھی آرمی سے آرمی گروپ والوں نے اس میں لکھا تھا ادھر آنا ایک اس میں کو تو آج ہم آئے یہاں پہ انہیں میجرمنٹ ہی چاہے اور بول دیں آپریشن سب کچھ فری میں تو ہم بھی آئے یہاں اور جس کو بھی آنا جو بھی آنا چاہے یہاں سب کچھ فری میں آرمی کی طرف سے یہ ہونے چاہیے ہر جگہ میں آج یہ حادثہ ہوت جاتا ہے بائکوں سے ہو جاتا ہے گارڈیوں سے ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہر جگہ میں ہونے چاہے کیونکہ یہ ضروری ہے پہلے کوئی چل نہیں سکتا تھا ہارٹیپچر لگا کے تھوڑا بہت اپنی زندگی نارمل سے گزار پائیں میں نارینڈ سیوہ سنسطان اودھائپور میں اورتھوپڑک سرجن ہوں آج کا جو کیمپ ہے جو تین دن چلے گا 21, 22, 23 تاریخ کو اس کا مین جو پرپس ہے جو بھی پیشنٹس ہیں ڈیسیبلیٹی, ڈیفارمیٹیز ان کو بلائیں گے وہاں پر ان کی سرجریز کریں گے جو پیشنٹس ہیں جن کا امپوٹیشن ہو چکا ہے ہاتھ یا پیر میں ہاتھ یا پیر کٹ چکے ہیں ان کو اگر نکلی پیر یا پروستیس کی ضرورت ہے تو ان کا میجرمنٹ یہاں لے رہے ہیں جو ان کو ہم یہاں پر ڈیلیور کریں گے اس کیمپ میں جو پیشنٹس ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں جو بچے ہیں یا ایڈرٹس ہیں ان کو کسی بھی طرح کی ڈیسیبلیٹی ہے جسے جنمجاد بیماری ہو سکتی ہے سیبے پالسی، کلپ فوڈ یا پھر پولیو کے بعد کوئی بیماری ہوئی ہے ایکسیڈنٹ فریکچر کے بعد کوئی ہاتھ پیر میں تیرچھا پن چھوٹا پن ہے اس طرح کا علاج پیشنٹس کو ہم یہاں آفر کر رہے ہیں ڈائنڈ سیوہ سنسطان نے یہ جو کیمپ آرگنائز کیا یہ 34 اسم رائیفلز کے ساتھ آرگنائز کیا ڈائنڈ سیوہ سنسطان میں سبھی پیشنٹس کا آپریشن، دوائیاں، جانچے، رہنا، خانہ ہر پیشنٹس کلی فری ہے تو اس کیمپ پالے پیشنٹس کا بھی کوئی چارج نہیں لگے گا چاہے وہ جانچوں کا ہو یا پھر وہاں آپریشن کا یا دوائیاں کا ہو اور آرمی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم ان کو وہاں تک بلانے کا ان کا یہاں سے ادھائپور اور ادھائپور سے واپس ارنجمنٹ بھی کرنے کا پلان ہے مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں